دوستو گوڈ بارنگ آج ہو چکا ہے اٹھائیس اکٹوبر دوہجار بیس اور دیش کے الگلے راجوں سے آج شاہ اور حنبالی سے سمبندیت کافی ضروری اپ ڈیٹ ٹکل کر رہی ہیں آپ کو بتاؤں گا ان اپ ڈیٹس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرینڈز کے ساتھ تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب رکھ لیجیے گا چلے چلتے ہیں پہلے اپ ڈیٹ کی طرف ماندے نہیں ملا تو ہوگا پردیشار اپ ڈیٹ نگل کر رہی ہو اتھا پردیش کے سیتا پور سے اتھا پردیش راج جی آنگن بڑی کرب چلیسن کے جلا سنیو جک شرامل کمار باربانے جلا پرشاشن کو مانگ پتے صاحب کر آنگن بڑی ویسائی کا کاری کرتا ہوگی بقایا ماندے بکتان کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ آنگن بڑی ویسائی کا تین ماہ سے ماندے بکتان نہیں کیا گیا جبکہ ماندے کا بکتان پردیش کرنے کا نردیش ہے ماندے نہ ملنے سے آنگن بڑی کارکرتاؤں کو آردھ تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے جلا سنیو جک نے کہا کہ اگر ماندے کا بکتان ایک سبتہ میں نہیں کیا گیا تو آنگن بڑی کارکرتا بسائی کا دھنہ پردیشن کریں گی اور دوستو اگلی اپڑی نکل کاری اوتا پردیش کے بلند شہر سے 31 کو بکاز بھون گھیریں گی آنگن بڑی کارکرتا کرونا کال میں جلا پشاشن کی ٹیم کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر وائرس کی روکتا میں اگرانی محلاؤں کے توحار فی کے رہنے کے اثر ہیں چار ماہ سے آنگن بڑی کارکرتا کو ماندے نہیں ملا ہے لکھنہ سے جاری ہونے والا بجٹ اب ہی ماندے کے روپ میں آنگن بڑی کارکرتا کو نہیں ملا ماندے نہ ملنے سے 3600 آنگن بڑی کارکرتوں میں آک روش ہے اکھیل بھارتی آنگن بڑی کاری محلاؤں کی راشتی ادیکشت ثابتی چودری نے پانچ دنوں میں ماندے نہ ملنے پر کاروحش کر کی چیتاب نہیں دی اس کے ساتھی ماندے نہ ملنے پر 31 اکٹوبر کو ہر تالکر بکاز بابن گھیرنے کی چیتاب نہیں دی ہے ادھر ڈی پیو ہری اوم باشپی نے بتایا کہ لکھنہ اسے آنگن بڑی کارکرتوں کو ماندے چاری کر دیا گیا ہے جن کا ماندے ابھی خاتے میں نہیں پہنچا وہے تین چاہ دنوں کا انتظار کر لیں جلدی ان کے خاتم میں بیتن پہنچ جائے گا اور دوستو کے لئے بڈیٹ نکل کر آ رہی ہے پنجاب کے فیروزپور سے اعلان آنگن بڑی ورکرو ہیلپرو نے کیا آرپار کی لڑائی کا اعلان اور پنجاب آنگن بڑی ملاجمی یونین نے صبح بھر کی چوہ نیار آنگن بڑی ورکرو اور ہیلپرو کی پچھلے لبے سمیسے لٹ دیا رہی مانگو کو منمانے کے لیے اب آرپار کی لڑائی کا اعلان کیا ہے یہ جانکاری کل جیت کور بلاگ برو ہر ساہے نے دی جس دوران چرچہ کی گئی کہ پنجاب سرکار آنگن بڑی ورکرو ہیلپرو کی مانگو کو مانس سے آنکھ میں چولی کر رہی ہے ہر گوبین تکور صوبہ پر دانے بتایا کہ یونین کی طرف سے ایک امام پکو سرکشا منتری پنجاب ویجے اندرس انگلہ کے شہر سنگرور میں ان کے گھر آگے روز پردشن کیا جائے گا سامنجک سرکشاہ استری اور بالوکاس بیباغ پنجاب کی منتری آرونہ چودی کے گھر کے آگے دینہ نگر میں آٹھ نومبر کو روز پردشن کیا جائے گا جبکہ محمدری پنجاب کیپٹان امریندہ سنگھ کے شہر پردشن کیا جائے گا اور دوستو اگلی اپڈیٹ نکل گا رہی ہے بیہار سے آنگن بڑی سیوی کا اور جیوی کا کی سیوہ ہوگی نیامے تیجسوی نو نومبر کو لاؤلو پر ساتھ کر رہا ہی اور دس نومبر کو نتیج سرکار کی بدائی تہہ ستہ سنبھالتے ہی دس لاک یوباؤں کو نوکری دینے کا وعدہ پورا کریں گے یہ باتیں پور محمدری باپتی پکش کے نیتا تیجسوی آدھر میں منگل بار کو پرسابیدان سبا چھت کے رحمت بلیا اچھ بدھالے مستی چک کے کھیل میدان میں جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کہیں تیجسوی آدھر نے کہا کہ آنگن بڑی سیوی کا ایون جیوی کا کی سیوہ نیامت کرنے تتہ سکشکوز سمان کام کے لیے سمان بیتن دینے کی بات کہیں تیجسوی نے کہا کہ محمدری کے روپ میں نتیج چاچا تھک دے ہیں اس لیے اب ان کے بیہار نہیں سنبھل رہا ہے پندرہ سال میں نتیج چاچا بیہار میں ایک بھی کل کھار کھانا نہیں کھول سکے تو پانچ سال میں کیا کریں گے تو دوستو یہاں پتی جسوی نے کافی بڑا بادہ کیا ہے انگن بڑی سیوی کا اور جیوی کا کو نیامت کرنے کی بات کہی گئی ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یہ بادہ پورا ہو پائے یا پھر یہ کیول چنابی بادہ بن کے رہ جائے گا آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے بتائیے گا اپنی رائے چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرح اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہو تبدیش کے اٹاوا سے آج شاہوں کے ماندے کا بغتان شرط پتیشت کیا جائے جنرلی سرکشہ کے لہوارتیوں کا ایک ماہ میں بغتان کیا جائے آج شاہوں کے ماندے کا شرط پتیشت بغتان کیا جائے اپ ڈیٹ سرکشت ماترت بغیوجنا میں صدھال لائے جائے یہ ہمیں ٹیکہ کرنے میں صدھال لائے جائے یہ نردی جلادکاری شروطی سنگھ نے کلیکٹر سباکار میں راجتی گرامیر سواست میشن کی سمکشہ بیٹھک میں دی انہوں نے سمکشہ میں پایا کہ جنرلی سرکشہ کے انترکات ستاسی درشنلل ایک جیرو فیز دی لہوارتیوں کو بغتان کیا گیا ہے جس میں سرسائی نابر دوارہ چھتر درشنلل ایک ساتیم فیز دی خودی دوارہ چھورہ سی درشنلل ایک تین در فیزت بغتان پہ جانے پر ناراضگی بیٹھ کرتے ہوئے کہا کہ پرانی لائواتیوں کو ایک ماہ گیندر بغتان کیا جائے اسی پرکار آج شاہ کے ماندے کے بغتان کی سمکشہ میں سرسائی نابر مہیوہ بزرے ہر کی پرگتی خراب پہ جانے پر دوستو اب آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے آپ لوگ دیش کے کس راجے سے آنگن بڑی یا پھر آج شاہ بہن ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے ہو شیئر کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درکل لیں ویڈیو کو ٹک نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹر دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تک کہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال حقیقہ فرمولا کا تو بھی تینکیو